جب بھی کہ قربانے کے ایام پریب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر میں آتا ہے ہم کتنی دفعہ سن چکے ہیں میں کتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں مجھے تو گنتی بھی آدمی رہی کتنی دفعہ بیان آ چکا ہے لیکن ایسا عجیب واقعہ ہے کہ جب سنو اور بولو تو ایمان میں اضافہ تازگی ہوتی ہے یہ بار بار اس کا سننا و سنانا یہ ہمارے ایمان کو قوت دیتا ہے جذبے کو بڑھاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے تو اپنے بیٹے کو دفعہ کر دیا تھا کوشش تو کتی نہیں تو واقعہ کیا ہے اپنے ایمان میں اضافہ کے لیے ہم اس کو پھر سنیں سمجھیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا ہوگا بڑھے گا اور قربانے کا جذبہ بھی بڑھے گا قربانے کے عبادت ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے ہر امت کے اندر یہ رہی ہے لیکن اس کو جو عظمت ملی عروج آتا ہوا وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے تھا عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے متقدے میں اور ہر طرف شرک اور اس طرح کے معاملات آگ میں ڈالا گیا گزرتے رہے گا جوانی بھی گزرتی گئی بڑھا پا آ گیا ایک دعا مانگ کے تھے ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین اللہ مجھے نرین اولاد اتا فرما جو صالحین میں سے ہو بعض لوگ صرف اولاد مانتے ہیں یا اللہ اولاد اتا فرما اولاد بھی اتا فرما یوں نہیں پوری دعا ہو یا ہوں مانگنا چاہئے اللہ نیک اولاد اتا فرما صرف اولاد سے معاملہ پورا نہیں ہوتا اولاد کا ہونا ایک نعمت اور نیک ہونا اس سے بڑی نعمت ہے ربی حبلی من الصالحین اللہ رب العزت نے دعا کو مبون فرمایا فبشرناہ بغلام حلین اللہ تعالی نے ان کو بشارت دی ایک حلم والے تحمل مزاج بیٹے کی اور اس کا تحمل اور صبر ایسا ہونا تھا کہ دنیا کے اندر وہ مثال بننا تھا اللہ نے پھر وہ بیٹا دے دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد تو ویسی بڑا تعلق ہوتا ہے محبت کا عقیدت کا اور مہ ساری ایک باپ محسوس کر سکتا ان کیفیات کو تیرہ سال کے قریب پہنچی بعض کہتے ہیں بالے ہو چکے تھے فَلَمَّا بَغَرْهُمْ آَنُسْا عَيَا کہ جب بڑھاپے کی اولاد اتنی بڑی ہونے لگی کہ بڑھے باپ کی امیدیں اس پر آنے لگیں کہ اب یہ بڑھاپے میں میرا کام آئے گا ہر باپ کی فطر خواہش تو ہوتی ہے کہ میں بڑھا ہو رہا ہوں تو میرا بچہ جوان ہو رہا ہے تو بہت ساری تولیت چیزیں ہوتی ہیں اس وقت حکم آ گیا حکم بھی کیسے عجیب طریقے سے آیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا وہ اپنے بیٹے کو زبا کرنے ہیں ایک دن خواب دیکھا دو دن دیکھا تین دن دیکھا کچھ جانور ہوگا نہ زبا کیے پھر وہ خواب دیکھا یقین ہو گیا کہ بیٹے ہی کے بارے میں حکم ہے ارادہ کر لیا مصبوط کہ بیٹے کو اللہ کے نام پہ زبا کرنے ہیں حکم جو آ گیا حالانکہ خواب ہے عبراہیم علیہ السلام خود نہیں آئیں اللہ تعالی نے خواب دکھا ہے ایک دن اپنی بیوی کو کہا بیٹے کو تیار کر دو کہاں جانا ہے وہ بڑے کی ملاقات کیلئے جانا ہے تیار کر دیا جیسے ہوتا ہوگا تین لگا دی خوشبو لگا دی وہ چلو جاؤ گی باپ کے ساتھ جاؤ اس ساتھ عبراہیم علیہ السلام نے چھوڑی اپنے ساتھ رکھ لیا اور چھپا لی اب دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں بیٹے کو بھی نہیں والوں کہاں جانا ہے بیوی بڑے کی ملاقات کیلئے جانا ہے راستے میں شیطان ایک بڑے انسان کے روح میں ان کے پاس بھی آیا ہے اور پہلے بیوی حاجرہ کے پاس کیا کہاں کہاں میجھے بیٹے کو اب بڑے کی ملاقات کیلئے اپنے اببا کے ساتھ گئے نا زبا کرنے تیری مت ماری گئے یہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو زبا کرتا ہے تو شیطان نے کہا اللہ کا حکوم ایسے ہے تو انہوں نے کہا اچھا اللہ کا حکوم تو میں خود بھی زبا ہونے کے لئے تیانا ہوں یہ دب دعوں نہیں چلا آگے اسمائیل علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا کہا جا رہے ہو بڑے کی ملاقات کوئی نہیں تمہیں زبا کرنا ہے تیرا دماغ خراب ہے کوئی باپ بیٹے کو کرتا ہے اللہ کا حکوم اچھا پھر میں تیانا ہوں دعوں نہیں چاہتا اب اسمائیل علیہ السلام کے آگے کھڑا ہو گیا کجھر جا رہے ہو اللہ کا حکوم کو رکھتا ہے دیکھو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا آج اتن بدنام ہے تم نے اگر یہ کام کر دیا تو گویا تم بھی بدنام ہو جاؤ گی انہوں نے فرموڑے انسان کے روٹ پہ آئے تھے نا یہ عزیبراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو شیطان ہے وہ بدمخت قابیل نے حابیل کو نفسانی خواہش کی وجہ سے قتل کیا میں اپنے بیٹے کو رحمانی حکم کی وجہ سے ضعبہ کرنا ہوں قربان کرنا دعو نہیں چلا رہ سر ہو کے کھڑا ہو گیا کنگری ماری پیچھے بھاگا پھر کھڑا ہو گیا پھر کھڑا ہو گیا تین جگہ تو جبارات کی نشانیاں موجود ہیں اور اسی کی یاد میں حجات جہاں جاتے ہیں اور بقاعدہ رنگ کرتے ہیں اب اس زمانے میں تو تنگ دگے تھے جب کھڑی جگہ آئی یہ منا میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا یا گنیہ انی ارا فی المنام انی ازبحوکا فانظر ماداترا اے میرے پیارے بیٹے یا گنیہ آج کل کے ماں باپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اولاد کا اکرام کرنا ہے باعث طریقے سے پوکارنا ہے اے تو انہیں یا گنیہ باپ نے بڑے اکرام کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ بات کی اے میرے پیارے بیٹے یا گنیہ انی ارا فی المنام میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے دیب کر رہا ہوں فانظر ماداترا تیری کہہ رہا ہے تم کیا کہتے ہو اب اسماعیل علیہ السلام کی باتیں بھی سنیے اور جنابِ علی اس کے اندر کتنے لکتے ہیں غور بھی جائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کیا کہا یا عبتی انہوں نے کیا کہا تھا پیارے بیٹے اب یا عبتی میرے پیارے اببادان ارے اولاد کو محبت دیں گے تو محبت ملے گی انشاءاللہ یا عبتی پیارے اببادان افعل ما تؤمع آپ کو کر گزریئے جس کا آپ کو حکم ہوا ابراہیل علیہ السلام کا عیم دیکھئے انہیں تو معلوم ہے کہ خواب دیکھا ہے یعنی وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے نبی کا خواب کیا ہوتا ہے حکم ربی یہ وحی ہے یہ وہ جانتے تھے اور آگے کیا کہاں سدہ جیدونی انشاءاللہ من الصالحین آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کہیں تکبر نہیں کوئی بڑا بول نہیں آجزی کے انتہا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جناب میں حاضر کیا بات ہے میری میں اللہ کے لئے قربات نہیں اسی کوئی بات نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اندھیام علماء لیکنے انسان کو اپنے اوپر کتنا ہی اعتماد کیوں نہ ہو کہ میں یہ کر لوں گا تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کہے گو اللہ کو لے کر آئے پیچ میں اور یہ بھی کہہ سکتے تھے میں سابر ہوں سابرین کہ ابا جان میں اکیلہ نہیں ہوں کتنے ایسے ہیں جو سبر کرنے والے ان میں سے ایک میں بھی ہوں آجزی کا بول اب یہ ایک سوال پہتا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کیوں پوچھا فنزر مادہ طرح کہ ابا جان بیٹا تمہاری کیا اس میں رائے ہے تم کیا کہتے ہو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا زبا کرنے کا ارادے سے تو نکلے تھے پوچھنے کا مقصد کیا ہوگیا یہ ایک سوال ہے اس کا جواب کیا ہے اب میں کرام کی ترتیب کام ہوگی کرنے کی یہ رہی ہے کہ حکمت کو ذریعے کام کرتے ہیں زبردستی دھونس اور آرڈرز کے لیے کام ہوتے ہیں اس کے لیے ذہن سادھی تیاری تکہ میں ایک بات کروں اس کا مائنڈ بھی سامنے آجائے کہ یہ کیا چاہتا ہے اگر اس کا ذہن تیار نہیں تو ترغیب دے کے سمجھا دیے جائے قربان ہونے کے فضائر دے دیے جائے اور اگر یہ تیار ہے تو موت کوئی آسان چیز تو نہیں ہے تو اس کے لیے مزید آگے بات کی جائے یہ مقاصد ہوتے ہیں اب یہ دنوں باپ بیٹا تیار ہو گئے قرآن کیا کہتا ہے فلما اسلما دونوں میں الفاغ میں نے ترجمہ تو ہے وہ الگ ہے فلما اسلما دونوں تل گئے مفہوم بتا رہا ہوں دونوں تل گئے ایک زبا ہونے پہ تل گئے ایک زبا ہونے پہ تل گئے اپنی زبان میں سمجھنا ہوگا تو اس کو یوں سمجھے دونوں تل گئے زبا ہونا اور ایک میں کہا کرنا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ ان کو پیشانی کے پر لیٹا دیا اب یہاں قرآن میں تو تفصیل نہیں ہے آپس میں کیا بات چیز ہوئی ارے اس کیفیت کو کون دوبان سے کسی کو سامنے بیان کرے کہ جب بات بیٹا اللہ کے نام کسی بہونے کے لیے تیار تو نہ تلقے حسن اسماعیل علیہ السلام میں بات تاریخی تفصیلی روایات ہیں اپنے ابگاہ کو کہا ابا جان مجھے ذرا سختی سے باندھیجے گا اور بڑی سخت چیزیں مجھے باندھیجے میری قمیز اتار لیجے یہ میرے کفن کے بھی کام آ سکتی ہے میری ماں کو بھی آپ جا کے دکھا سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پہ مربان ہو گیا اور جب سیدھا لٹھا کے چھوری چلانے لگے جب آپ کی اور میری آنکھیں چار ہوں گی تو محبت جوش مارے کی چھوری کے اندر چلنے میں طاقت میں آ رہی آپ کو ترندد نہ ہو آپ مجھے اس طرح الٹا کرنے چھوٹا دنچہ باپ کو یوں کہہ رہا ہو باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی میری قمید میرے کفن کے لیے اتار لیجے اور مجھے الٹی طرف کر دیجئے تاکہ نگاہیں چار نہ ہو مہت بڑی سخت چیز ہے عبرہیم علیہ السلام مجھے دل پہ کیا کچھ گزر رہا ہو عبرہیم علیہ السلام چھوری چلا رہے ہیں چھوری نہیں چلی چھوری چلی کٹے گلہ نہیں کٹا گویا کہ چھوری نہیں چلی وہ کٹنا چاہتے ہیں زبا کرنا چاہتے ہیں نہیں زبا کر سکے کیا مطلب مطلب مرضی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پوری ہونے ہیں دوسرا مطلب کیا اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں ہیں ہم اپنے ہم کو قربانی کے لیے پیش ہی نہیں کرتے ہیں پہلے قدم پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں یہ بس سمجھنے کی بات ہے ہم پہلے قدم پہ ہی ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں ہمارا کے یہ کام کیے تو یہ ہو جائے گا آگے تو بڑھو اللہ تھامنے والے ہیں دیکھیں ہم کتنی اپنے اندر برائیاں رکھتے ہیں لیکن ہمارا چھوٹا بچہ جب وہ چلنا سیکھتا ہے تو ہم اسے بلاتے ہیں آؤ میرے پاس جب وہ آنے لگتا ہے تو انسان کے باپ کیا کرتا ہے باپ تیار ہو کے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ بچہ راستے میں گرنے لگے تو وہ تھام لیتا ہے ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ہم اپنے اندر تمام طرح کہ برائیاں رکھتے ہیں کہ بابا جو چھوٹے بچے کو کوئی حکم دیتے ہیں وہ پورا نہ کرتے ہیں کہ خود رکھتا اور رکھتا ہو ہمیں پتا ہے ہم تیار رہتے ہیں اسے تھام لیں گے ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو اس پر مردگار کے بارے میں ہم کیوں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اس کی طرف بڑھیں گے کیا وہ ہمیں گرنے سے نہیں تھام لے گا کیا وہ ہمیں سہارا نہیں دے گا یعظم علیہ السلام کو گون میں پھیکا گیا ڈالا گیا تو سہارا نہیں دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے سہارا نہیں دیا آج اسماعیل علیہ السلام کے جردن پر چھوڑی چل رہی ہے تو کیا سہارا نہیں دیا فَلَمَّا أَسْلَمَا مَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَلَا دَيْنَا عَوَائِنْ یَا عِبْرَاهِيمِ اللہ فرماتے ہیں ام نے عباسی مددہ کی یا عِبْرَاهِيمِ اے عِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا انہیں خواب کو سچ کر دکھایا خواب میں کیا دیکھا تھا زبا کر رہا ہوں بولتے بھی نہیں دیکھا تھا کہ کر چکا ہوں اگر اللہ زبانی حکم دیتے نا جبرائی علیہ السلام کے ذریعے کہ جا عِبْرَاهِيم کو اسماعیل کو زبا کرے اگر یہ حکم آتا تو کیا ہوتا یا تو قربانی لے لیتے یا حکم کو منسوخ کرنا پڑتا یہی ہوتا ہے نا کہ جی وہ آگیا مناہ حکم آگیا جی پچھلا حکم کینسل اپنی کرنی دانور زبا کرو اس میں عظمائش پوری نہیں ہونی تھی کچھ کمی رہ جاتی کیوں خواب میں تعبیل کرنے کی بہت ساری باتیں تھی خواب ہی ہے نا جی کچھ وہی چھوڑی آگئی ہے کچھ کتاب میں چھوڑی آگئی ہے اسماعیل علیہ السلام کو تعبیل کر لیتے ابراہیل علیہ السلام کو تعبیل کر لیتے اور پھر اللہ نے قربانی لینی تو نہیں تھی صرف آزمانہ تھا دیکھنا تھا وہ اس میں پورے ہو گئے تو کیا فرمایا اللہ نے ہم ایسی بدلہ دیتے ہیں جنت سے اللہ تعالیٰ نے دیکھنا سے ایک منڈہ بیجا جو اسماعیل علیہ السلام کو لیچے سے نکال دیا وہ دیبہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات سرمائی انہذا لہو البلاء البدین کہ بہت بڑا ارتحان تھا بہت بڑی اعتماعش تھی بہت بڑی اعتماعش تھی میں مفہوم عرض کر رہا ہوں بعض اب ہمیں اس طرح کی بات بیان کرتا ہوں تو کوئی مجھے بتا دے نہیں کہ بھی ترجمہ میں یوں لکھا ہے تو اس لیے میں واضح کر رہا ہوں کہ میں مفہوم اپنی زبان میں سمجھنے سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں ترجمہ پڑھانے پڑھنے میں بیٹھا ہوا وہ مفہوم سے ظاہر ہو رہا ہے آپ کو ساری بات بہت بڑی اعتماعش تھی اور کیا فرمایا سلام علی ابراہیم ابراہیم تمہارے تمہیں شاباش ہو ابراہیم تم جیتے رہو تم ساتھ تمہیں سلامتی رہے جیسے باپ کچھ ہو کے نہیں بچوں کو کہہ رہا ہوتا کہ بیٹا تم جیتے رہو سلام علی ابراہیم و ترکنا علیہی فی الاخیرین اللہ نے اس کو پھر جاری کر دیا جو آج ہم تک الحمدللہ چلا آ رہا ہے تو یہ وہ واقع ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسمائل علیہ السلام کا تھا جس نے اس شروع سے چلتی ہو قربانی کو ایک عروج اور ایک ترقی عطا کی ایک خصوصیت عطا کی اب اس قربانی میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی مزاج ابراہیمی کو امانے کی ضرورت ہے حج کا فلسفہ کیا ہے اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے آشنا کرانا مزاج ابراہیمی کیا ہے جو اللہ کا حکم آگے تیار جو حکم آجا ہے بس تیار آگ میں ڈلنے کا حکم ہو بیٹے کو زبا کرنے کا حکم ہو بیوی اور بچے کو سہران ہو چھوڑنے کا حکم ہو یا اور کوئی حکم ہو ہر وقت تیار رب جو تیری مرضی ہے یہ مزاج اب بنانا ہے ہم جانور خریدیں شوق کے ساتھ قربانی کریں اور دل میں یہ نیت رکھیں اللہ اگر بیٹے کو قربان کرنے کا بس کم ہوتا اللہ تیری دیوی نعمت اتنی ہے بیٹو بھی تیری دیوی نعمت ہے میں اس کو قربان کرتا نیت ہماری ہے اور قربانی کرتے ہیں اور نیت ہے کیا ہوں کہ ہم اس کو جانور کو جذبہ کر رہے ہیں اللہ یہ علامت کے طور پر ہے اور میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو آج چھوڑی پھیر رہا ہوں آج تیرا بن کے میں ارادہ کر دوں تیرا بن کے زندگی باپنی گناہ رہا ہوں